اسلام علیکم ریویرز میں ہوں ندی محبوبا لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ بڑی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں چینی کمپنی کا پاکستان میں ایس ہیو وی گاڑی کا پلان لگانے کا اعلان چینی کمپنی چیری آٹو موبائل نے گندھارا نیسان کے ساتھ مل کر کراچی پورڈ کاسم پر گاڑی بنانے کا پلان لگانے کا اعلان کیا ہے جس کے لئے اپتدائی طور پر ایک کروڈ ڈالر کے سرمایہ کاری کی جائے گی چین کی گاڑیاں برامت کرنے والی کمپنی چیری آٹو موبائل کمپنی لیمیٹر نے پاکستان میں جدید ترین جنریشن ٹیگو سیریس ایس یو وی کی مقامی پیداوار کے لئے آٹو کمپنی گندھارا نیسان کے ساتھ اشتراک کیا ہے گندھارا نیسان کی جانب سے اپتدائی چار برس میں ایک کروڈ ڈالر سے زائد مالیت کی سرمایہ کاری کی جائے گی جس سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی چیری پاکستان ملک بھر میں آٹھ ڈیلرز کی اپتدائی ڈیلرشپ نیٹورک اور سلانہ سولہ ہزار یونٹ کی پیداواری صلاحیت کے ساتھ کام شروع کرے گی جبکہ دوسرے ملے میں پیداواری صلاحیت کو سلانہ بتیس ہزار یونٹ تک بڑھایا جائے گا پاکستان میں مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیوں ٹیگو ایٹ پرو اور ٹیگو فور پرو کی فرکت مالی سال دوزار اکیس بائس میں شروع ہونے کی توقع ہے جس کے لئے چیری اور گندھارا پورٹ کاسم پر عالمی میار کا پلانٹ نصب کرنے کے لئے مشرق کا کوشش کریں گے چیری کے اگزیکٹیو وائس پریڈنٹ چارلی سنگ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مجودہ جی ڈی پی میں آٹو موبائل کا حصہ چار فیصد ہے جو پاکستان کے آٹو مارکٹ میں ہماری آمد پاک چین اقتصادی ترقی کے لئے ایک اہم قدم ہے یہ دیار ویورز بڑی اہم اپ ڈیٹ سی جو آپ دیکھ رہے تھے لائف ٹی وی کے پریٹ فارم سے مزید ایسی پوزیٹیو اپ ڈیٹس چاننے کے لئے لائف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا اور کومنٹس میں پاکستان زندہ آباد سرور لکھئے گا اگلی ایک اپ ڈیٹ تک کے لئے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو